ابھی تک کا اردو خبرنا ملے کر آپ کا محصبان رحمت کلیم آپ کے خدمت میں حاصل ہے بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ اس سی او کے اجلاس میں پی ایم موڈی نے پاکستان کو اشاروں میں بنایا حدف تنقید روس یوکرین جنگ پر کلوبل سپلائی چین کے متاثر ہو انہیں پر بھی رکھی بات شنگائی تاؤن تنسیم کو خطے مسلامتی کے لئے مستقم بنانے پر دیا زور پی ایم موڈی کی ایسی او اجلاس میں سائیڈ لائن پر کئی ممالک سے ہوئی ملاقات روس کے صدر اور ترکی کے صدر سے دو طرف تعلقات پر ہوا تبادلے خیال چین اور پاکستان کے رہنماوں سے پی ایم موڈی کی نئی ہوئی ملاقات آمادی پارڈی کے رکنے اسمبلی امانت اللہ خان کے گھر پہنچی ایسی بی کی ٹیم امانت اللہ خان کے کئی چھکانوں پر چھپ امار کاروائی بارہ لاکھ نقدی روپے برامد دہلی وقت بورڈ میں غیر قانونی طور پر بھرتیوں کا امانت پر لگا ہے اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے فروٹ سے لڈی ٹرک کو روکنے کے معاملے پر جتائیں ناراض کی ٹرانسپورٹیشن میں رکاورٹوں کے بائیس میوہ سانت میں ہو رہی ہے بڑی تباہی وادی کشمیر کی باغبانی کو سرکار نے سرے سے کر دیا ہے نظرانداز محبوبہ مفتی کا الزام سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ جمہو کشمیر کے سابق گورنر اور مگھالے کے موجودہ گورنر ستپال ملک جو روہ مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں جاتے جاتے انہوں نے پیپلز کانفرنس کے بارے میں ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے اور جمہو کشمیر میں اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصے سے مطلق تفصیلات پیش کر کے اس وقت کی تصویر کو آج منظر آم پڑھلا دیا ہے جمہو کشمیر کے آخری گورنر ستپال ملک نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ پیپلز کانفرنس کے رہنما سجاد غنی لون 2018 میں اسمبلی کی تحلیل سے ٹھیک پہلے جمہو کشمیر کے وزیرعالہ بننا چاہتے تھے حالانکہ ان کے پاس صرف چھے ایملے تھے سال 2018 میں ان کے ذریعے جمہو کشمیر اسمبلی کی تحلیل سے قبل پردے کے پیچھے کی سیاسی کھیل پر روشنے ڈالتے ہوئے ستپال ملک نے سجاد غنی لون کو مرکز کا نیلی آنکھو والا لڑکا بتایا ہے قرار دیا ہے ستپال ملک نے کہا ہے کہ انہوں نے سجاد غنی لون سے کہا تھا کہ وہ سرکار بنانے کے بارے میں بتائے ان کے پاس کیا کچھ ہے جس کے جواب میں ستپال ملک کو سجاد غنی لون نے کہا تھا کہ ان کے پاس چھے ایملے ہیں لیکن اگر آپ مجھے حلف دلائیں گے تو میں ایک ہفتے میں اپنی اکثریت اسمبلی کے اندر ثابت کر دوں گا ستپال ملک نے ان حالات کے بارے میں بات کی جن میں انہوں نے نومبر دوہسار اٹھارہ میں جمہو کشمیر کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا حالانکہ پی ڈی پی سربراہ مہبوا مفتینی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی حمایت سے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا ستپال ملک نے کہا ہے کہ انہوں نے لون سے کہا تھا کہ یہ گورنر کا کردار نہیں ہے اور میں ایسا نہیں کروں گا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں چونکہ سپریم کورٹ مجھے کوڑے لگائے گا اگلے دن سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ ایوان کا اجلاس طلب کریں پھر ایسے صورتحال میں تم ہار جاؤ گے اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا یہ سجاد غنی لون کو ستپال ملک کا جواب تھا گورنر ملک نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ پی ڈی پی ان سی کانگریس اتحاد کو اکثریت حاصل ہو سکتی تھی لیکن بے اقوفی سے انہوں نے کوئی رسمی میٹنگ نہیں کی اور نہ ہی کوئی قرارداد منظور کی اور نہ ہی محبوع مفتی نے حمایت کا خط بھیجا ستپال ملک کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کی مرکزی وزیر خزانہ عرون جٹلی سے صورتحال کے بارے میں بات کی تھی اور مرکز سے ہدایت بھی مانگی تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جٹلی سے کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں محبوع مفتی کا خط ملتا ہے جس میں وہ حکومت سازی کا دعویٰ کرتی ہیں تو میں انہیں حلف کے لیے بلانے کا پابند ہوں اس پر مرکز نے انہیں کوئی مشورہ نہیں دیا اور کہا کہ وہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرے میں اسیمبلی ڈیزول کر رہا تھا تو میں نے ان سے وہ جو تھا آپ کا لون سجاد لون گھر میں نے ان کے پاس تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے کر لیں گے بھی تو نہیں تھی نہ انہوں نے حکومت لوگ نہ کوئی میٹنگ کی نہ پرستاو کیا نہ کوئی سپورٹ میں لیٹر دیا اس کے لیے لیڈی کے لیے میں نے اس سے پوچھا بھی بتا تیرے پاس کیا ہے لکھ دے تُو بھی میں نے کہا مجھے تو اچھے ہے مہلے لیکن مجھے عوض کرا دوگے تو میں ایک ہفتے میں مجھے کر دوں گا میں نے کہا بھی گورنر کا یہ رول نہیں ہے میں یہ نہیں کام کروں گا سپریم کورٹ میری چمڑی اتار دے گا نیکسٹے کہہ گا سپریم کورٹ کہ آپ ہاؤس بلا اور تمہار جاؤ گے تو یہ کام میں نہیں کروں گا and I prefer to dissolve the center center did not give any advice to me I asked them several times ان کا یہ تھا جو ٹھیک سمجھو کروں pre-end تو کیا تھا بس جو بھی کہیے میں اس کو کتاب لکھوں گا کبھی تب اس میں ایکسلین کروں گا میں نے جیتلی جی کو کہا کہ آپ جا کے سمجھاؤ کہ کچھ ڈائریکشن دیں نہیں تو یہ مہبوبہ کی چٹھی اگر میرے پاس آگی تو میں آم باہم ٹو call her for the oath اس کی oath ہوگی تو جمہو کا آدمی تو جب ہاں ٹرنل پار نہیں کر پائے گا کئی سال تک اتنا بڑا ان کا کومبینیشن ہو جائے گا وہ گئے انہوں نے سمجھا تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے پھر میں نے باہر نکلے تو کہا کہ آپ بات کر لو میں نے پوچھا صاحب کیا دیش ہے کہنے کے نہیں جیسا ٹھیک سمجھو کروں میں نے پھر سالی ڈیزول کر کے اس پر نشاہ مکت بھارت ابھیان کے بارے میں مستسلی ایک ماہ تک جاری رہنے والے ویداری پروگرام کے تحت آج گورنمنٹ ڈگری کولیج سپور میں ایک میگا ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ڈی سی بارو مولار ڈاکٹر سید سہرش اسغر اس موقع پر مہمانے خصوصی تھیں اور ڈیریکٹر اربن لوکل بارڈیز کشمیر بطور مہمانے خصوصی شامل ہوئے اس تخریب کا انعقاد مینسپل کونسل سپور نے زلہ انتظامیہ بارہ مولار کے اشتراک سے کیا تھا اس پرگرام میں صدر مینسپل کونسل سپور مسارت نصار صدر ایم سی بارہ مولار توصیف رینہ اور دیگر افسران موجود رہے اس موقع سے ڈی سی بارہ مولار نے کہا کہ ایک طرف جہاں ہم منشیات کے خلاف مہم چلا رہے ہیں وہیں دوسری جانے پلاسٹر کیوز کے خلاف بھی عوامی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس اخریب میں طلبہ و طالبات کی اچھی تعداد شامل رہی جنہیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ نوجوان جو منشیات کے سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں انہیں کیسے رکا جا سکتا ہے اور انہیں کیسے واپس لائے جا سکتا ہے اور انہیں کیسے رکھنے کیسے رکھنے کی بہت سارے جو ہے کلچرل ایوانٹس جس میں بانٹ پاتر بھی ایک تھا اور اس میں ایک سوشل میسیج دیا گیا ریگارڈنگ سے نو تو درکس اور اس کے ساتھ ساتھ نو تو بلاسٹکس آلسو یہ دونوں میسیجز جو ہیں ہم نے یہاں پر سوپور میں دیئے ہیں اور اسی کی ساتھ ساتھ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں بھی نشا مک بھارت ابھیان کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو کسی بھی وجہ سے نانت ہی کیوں نہ ہو ان کو کیسے واپس لانا ہے ہمارے ریہابلیٹیشن سینٹرز کہاں کہاں پہ ہیں ہلپ لائنز کون کون سین ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کی پیڈلرز ہیں ان کو پایا گیا کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں درکس کو یوز کرنے میں تو کیا کیا سزائے ہو سکتی ہیں اور کس طریقے کا پنیشمنٹ اور لیگل پونٹیوکنٹیوکنے اکشن ان کے خلاف کیا جائے گا تو یہ ٹو پرانگد اپروچ ہے جو ہم بارہ بولا میں کر رہے ہیں ایک تو اویرنیس ہے جس میں ہم دو ٹو 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 ٹا اویرنیس اور انہی پروگرام کے ذریعے سکولوں کو پلجوں میں اویرنیس بھی پیلا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پہ لیگل اور پونٹیوکنٹیوکنے جو ہیں ڈرکز پہ وہ ضرور لیے جائیں گے اور اسی کے بارے میں آج کا یہ بھی ایک گوگرام تھا جو مجھے لگتا ہے بہت ہی سکسیسفل ایونٹ تھا یہاں بچے پیرنٹس وہ بھی آئے انہوں نے بھی اپنا رودات بتائی کہ کس طریقے سے بچے اس میں انوالب ہوتے ہیں کس طریقے سے فاملیز ایفیکٹ ہوتی ہیں اور پکٹوگرافکلی بھی ہم نے جو پولیس کے پاس کیسے جاتے ہیں وہ بھی بتائے کہ کس طریقے سے وکٹمز پائے گئے کہ وہ برہ ہوئی حالت میں یا بہت بری حالت میں پائے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سکسیسفل ایونٹ تھا جس کے ہم اور بھی جگہوں پر سیملیر ایونٹس تھے لیفٹیننٹ گورننر منو سنہ نے آج اس کوسٹ جمعوں میں ڈاکٹر اتم چند شاشتری جی کی ست سالہ پیدائش کی تقریبات کے موقع پر مفت مسنوی آزا اور کلیپر تقسیم کیمپ کا احتاطہ کیا اس موقع سے علی منو سنہ نے معذوروں کے موین مفتالہ تقسیم کرنے والی تنظیموں اور اداروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا انتہائی اہم کام ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف جہاں معذوروں کو با اختیار بنانے اور انہیں سماج کے مین اسٹریم میں لانے کے لیے امداد اور معاملات ہمیشہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک رہے ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی اقدامات ان نظریات اور اقدار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے لیے ہمارا معاشرہ کھڑا ہے لیفٹینل گورنر نے جی ایم سی جمہو کے ڈاکٹر سنج شرما اور شریماتا ویشنو دیوی نارائنہ سپر اسپیشلٹی ہسپتال کے ڈاکٹر وکاس پادھا کو ان کی مثالی خدمات اور لوگوں کی خدمت کے عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنے پر مبارک بات دی ایل جی منو سینہ نے کہا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بے لاز کوشش ہی انسانیت کی حقیقی خدمت ہے لیفٹینل گورنر نے کہا کہ معذوروں کے لیے وسائل کو اکٹا کرنا بنیادی دھانچہ اور سہولیات پیدا کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ انہیں ملک کی ترقی کے سفر میں برابر کا ہنسے دار بنایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ معاشر کے روشن خیال شہریوں اور رضاکارانہ تنظیموں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے اور ترقی آفتہ ہندوستان بنانے کی مہم میں تعاون کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ صرف تقریر کرنے سے تبدیلی نہیں آتی ہے بلکہ تبدیلی اپنے پہلے اپنے اندر دانی پڑتی ہے پھر اس کے بعد سماج اور معاشر میں تبدیلی کی امید رکھتے ہیں ہماری سمپنتہ اور حویسے کے چنطن کے سوک سنسکرٹ میں ہی نہیں تھے سماج سیوہ اور سنسکرٹ کی ندھیوں کے وکاس کے لیے جو پریاد شورہ مڑی سنسکرٹ سنسکرٹ کر رہا ہے میں بہت بہت اپنی صبح کا منائی دیتا ہوں میں بربودیا صاحب کا بھاری ہوں جنہوں نے آ کر کے یہاں ایک بڑا ایوزن کیا اور ان کی پوری سمیتی کو میں ساتھ بواد دیتا ہوں جن ڈاکٹروں نے اس حضیانت دوا کے بڑھانے میں مدد کی ہے میں نے پہلے ہی ان کے پر دیابہ دکھتیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اوسط نہیں ہے کہ باقی باتیں کی جائیں مجھے جانا بھی گئے لیکن میں آپ سب سے یہ نیویتن کرنا چاہتا ہوں کہ پریورتن جو سبد ہے وہ پردھم پورو سے ایک وچن کا سبد ہے اگر انگلیجی میں میں اسے کہوں تو فرس نمبر سنگلر نمبر آئی کسی بھی شیطر میں اگر پریورتن کے لیے کام کرنا ہے تو اس کی سروعات میں سے ہی ہوتی ہے اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے بربوڈیا صاحب نے اور باقی آج کیا ہوئی ان سے جڑے سبھی سمبانیت جنوں نے پریورتن اپنے سے شروع کیا ہے ہم آدرز کی بات کریں بہت اچھا بھاسن کریں اور اپنے خود نہ کریں میں سمجھتا ہوں اس سے کبھی کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے تو آج تیس اور سب پر سبھگار ہو پستید سبھی لوگوں سے اور دو خبر نہ ما جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور اچھا اور بھی سپمبر کے بیچ ہوں گا گا جسی واقعی ڈوسی جیکب ڈوسی جیکب بل commercials آریزful دنشانل ایف بین ہے ایفتی ٹیڈی Andersonیخ اور اسے کیا رہے ہئے جانبیہ ہی ایسیم خورت کے لئے ایسیم خورت کے لئے میں ہماری کامیز ہی ایسیم خورت کے لئے آپ ملک ویلی رہے ہیں پر ایسیم خورت کے لئے ٹرم 18 سندی شکریہ تاہٹا ملوسکو کی دیوراشائن روفنگ کا کچھ الگی تھاٹ ہے اس کی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی چھت کو سالوں سال چمکا ہے اور گھر کو دے کچھ وی آئی پی والی فیلنگ